الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحابی و اہل بیتی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹوینٹی فائیو یعنی بروز اتوار شب بارات ہے یعنی پندرہوی شابان تو اس دن الحمدللہ ہم شب کھانی کرتے ہیں رات کو شب بیداری کرتے ہیں اس میں توبہ استقفار کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں اور جو نوافل اس میں زیادہ تر پائی جاتی ہے یعنی جو اس میں لوگ پڑتے ہیں یا کچھ بہنوں نے کہا تھا کہ شب بارات میں ہم صلاة و تذبی پڑیں گے لیکن باجی ہمیں اس کا طریقہ سکھائیں تو دیکھئے صلاة و تذبی جو ہے اس نماز میں بے انتہا سواب ہیں یہاں تک کہ علمائی کرام فرماتے ہیں کہ اس نماز کی فضیلت اور بزرگی سن کر اسے ترق نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگلے پچھلے نئے پرانے جو بھول کر کیے اور جو جان کر چھوٹا اور بڑا پوشیدہ اور ظاہر اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اس کے بعد صلاة و تذبی کی ترقیب تعالیم فرمائی پھر فرمائی کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھو اگر روز نہ پڑھو تو ہر ہفتہ میں ایک بار پڑھنے کی کوشش کرو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھنے کی کوشش کرو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار ضرور پڑھنے کی کوشش کرو اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری عمر یعنی زندگی میں ایک بار اسے ضرور پڑھ لیا کریں اور اس کی ترقیب ہمارے طور پر وہ ہے کہ جو ترمیزی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمکو و تعالی جدوکا ولا الہ غیر پڑھیں پھر پندرہ بار تسبیح پڑھیں یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف پڑھیں اس کے ساتھ سورہ کو ملا کر پڑھیں پھر اور دس بار یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں پھر رکو کریں اور رکو میں دس بار پڑھیں پھر رکو سے سر اٹھائیں اور سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد پھر سے دس بار پڑھیں پھر سجدے کو جائے اور اس میں دس بار پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھا کر دس بار پڑھیں پھر سجدے میں جائے اس میں بھی دس مرتبہ پڑھیں یوں ہی چار رکعت پوری کریں اس طرح ہر رکت میں سیونٹی فائی مرتبہ اور چاروں میں تین سو تسبیح ہو جائیں گی اور رکو میں سبحانہ ربی العظیم اور سجدہ میں سبحانہ ربی العالی کہنے کے بعد تسبیحات پڑیں اور اگر اس نماز میں کسی گلتی کے باعث سجدہ سہ واجب ہو تو سجدہ کریں اور ان دونوں میں یہ تسبیح نہ پڑھیں اور اگر کسی جگہ بول کر دس بار سے کم پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح پڑھنے کے آئے وہی پڑھ لے تاکہ وہ مقدار پوری ہو جائے اور رکو میں بولا تو اسے سجدہ ہی میں کہیں نہ کہ کومہ میں کہ کومہ کی مقدار جو ہوتی وہ بہت کم ہوتی ہے اور پہلے سجدہ میں بولے تو دوسرے میں کہیں جلسہ میں نہیں رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو کومہ کہتے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اور ہاں تسبیح انگلیوں پر نہ گنے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو ہم اس میں تسبیح پڑھتے ہیں یہ ہمیں انگلیوں پر نہیں گننا ہے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں ورنہ انگلیاں دبا کر موسیقا موسیقی